السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پیارے بھائیو اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ شب براج کی حقیقت و فضیلت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں عمل کیا تھا ان تمام باتوں کو جانیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ بہت سفائدہ ہوگا دوستو اللہ رب العزت کی صفات میں سے رحیم اور کریم ایسی صفات ہیں جن کے باعث بڑے سے بڑا گناہگار بھی اللہ کی جانے پوری امی سے رجوع کرتا ہے کہ میرا رحیم کریم میرے گناہوں کو بخش دے گا اللہ تعالی نے بھی اپنے بندوں کو اپنے عمال دھونے کے کئی مواقع دیتا ہے شب براد بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زیان کو اجاگر کرنا مقصود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شابان کے روزے رکھتے رہتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا کہا جاتا ہے کہ یہ رات کئی خصوصتوں کی حامل ہوتی ہے اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں عباد کرنے کی فضیلت ہے اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اس میں شفاعت کا احتمام ہوتا ہے ہر امر و نہیں کا فیصلہ ہوتا ہے بندوں کی عمر رزق اور عوام و حوادث مسائب و علام خیر و شر رنج و غم فتح و حزمیت وصل و فصل زلط و رفعت قہد سالی و فراغی غرز کے تمام سال ہونے والے افعال اس شبہ مبارکہ میں اس محکمہ سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تفیز ہوتے ہیں جس پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ احتمام فرمایا کرتے تھے اس سلسلہ میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ دونوں جہانوں کے آقا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت برتنے لگتے ہیں حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے عامال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جن کی روح قبض کی جانی ہوتی ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اس لئے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ روزے کے ساتھ میرے عامال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں عام طور پر لوگ اس رات میں قبیستان جانے کا خوب احتمام کرتے ہیں پوری پوری رات قبیستان میں گزاری جاتی ہے عبور کے قریب محافل کا انتظام کیا جاتا ہے مفتی تقیو عثمانی صاحب اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقی گئے اس لئے اس رات میں قبیستان جانے میں کوئی حرض نہیں لیکن جس حد تک یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی حد تک اس کا احتمام کیا جائے کبھی قبیستان چلے گئے اور کبھی نہ بھی گئے ہر سال بقائدگی سے احتمام کرنا اور راتوں کو قیام کرنا قبیستان میں مناسب نہیں تمام مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھائے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نشو شعبان کو آسمان دنیا پر جروہ گر ہوتا ہے اور قبیل بنو قلب کے بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ماہ شعبان کے نشو شب یعنی پندرہوی رات کو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے ایک وہ جو سخت کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا قاتل دور حاضر کے مسلمان اللہ سے دور ہو کر کس قدر کمزور ہو گئے ہیں کس قدر گناہوں میں ڈوب گئے ہیں یہ دن ہمیں یہ سب باور کراتے ہوئے اپنے منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں شب برات ہمارے لئے ایک پیغام بھی ہے کیا خبر اس رات ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا ہو ہم خدا کے سامنے کیا مہلے کر جائیں گے ہم کس قدر اللہ کے نبی کے بتائے راستے پر چلے ہم نے کس قدر اللہ تعالی کا نائب ہونے کا حق ادا کیا یہ رات ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشکے بار ہوں یہ رات اللہ کے فیوزات کا بہر بیکراہ ہیں جس میں غوتہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخو اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں بعض لوگ اس مقدس رات میں عباد میں مشغول ہونے کے بجائے اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرنے کے بجائے آخرت کی فکر کرنے کے بجائے آتش بازی اور دگر ناجائز کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس رات کا تقدس کو پامال کر کے اپنے لئے جہنم کی آتش خریدتے ہیں آتش بازی کے اس عمل سے نہ صرف لوگوں کی عباد میں خلل ڈالتے ہیں بلکہ ایسا کرنے والوں اور ان کے اردگد لوگوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے اس قیمتی رات کو ایسی خضریات میں ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اللہ کے حضور نم آنکھوں کے ساتھ پیش ہونا چاہیے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے ملک و ملت کی ترقی کی دعا کرنا چاہیے اس رات کی اہمیت سمجھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور اس طرح کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں